بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایسے خوش و خرم رکھے اور اپنی رحمتوں کی بارشے آپ پر برساتا رہے گولڈ نیوز چینلنگ کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انٹرنیشنل مارکٹ میں گولڈ کے ریٹس اور گولڈ کا ٹرینڈ لوکل مارکٹ میں گولڈ کی پوزیشن اور ڈالر کا ریٹ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ پوری انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو دبا دیں تو ویورز آج ہے تحریک 9 دسمبر 2022 ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی انٹرنیشنل مارکٹ کی تو انٹرنیشنل مارکٹ میں آج بھی گولڈ کی پوزیشن مضبوط ہی ہے اور انٹرنیشنل مارکٹ میں جو گولڈ نے اپنا ہائی ریٹ لگایا ہے وہ لگایا ہے جی اٹھارہ سو پائنٹ ڈالر پارانس اور جو لو ریٹ لگایا ہے وہ لگایا جی سترہ سو ستہ سی ڈالر پارانس پہ جیسے کہ ہم نے اپنی کل کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر مارکٹ اٹھارہ سو ڈالر کراس کر جاتی ہے تو اگلا حدف اٹھارہ سو دس ڈالر پارانس پہ ہوگا تو ابھی جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں مارکٹ چل رہی ہے جی اٹھارہ سو پائنٹ ڈالر پارانس پہ آج انٹرنیشنل مارکٹ کے والے سے ایک انٹرسٹنگ بات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ آج انٹرنیشنل مارکٹ میں دو سے تین ڈیٹا تھے جو کہ ڈالر کی فیور میں آئے ہیں یعنی ڈالر اس سے مضبوط ہونا چاہیے تھا اور گولڈ کمزور ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود بھی گولڈ کی پوزیشن ابھی تک مضبوط ہے اور ایسی پوزیشن گولڈ مارکٹ میں بہت ہی کم دیکھنوں کو ملتی ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ گولڈ is گولڈ سنتا سب کی ہے کرتا اپنی مرضی ہے دوسری جانب اگر بات کی جائے پاکستان میں ڈالر کے ریڈ کی تو ڈالر کے ریڈ میں آج ممولی سا اضافہ دیکھنوں کو ملا ہے اور آج جو ڈالر کی کلوزنگ ریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے وہ رہا ہے جی دو سو چوبیر سپے چالیس پیسے پر ڈالر جو کہ کل کی نسبت تقریباً تین پیسے زیادہ ہے اور اگر بات کی جائے پاکستان میں آج گولڈ کے ریڈ کی تو آج گولڈ کے ریڈ میں بہت زیادہ فلکشویشن ہوئی ہے مثلا کبھی ریڈ ایک لاکھ پینسٹھزار پہ آ جاتا تھا کبھی ایک سٹھ سٹھ پہ کبھی ایک چھے سٹھ پانسو پہ اسی کے دوران گردش کرتا رہا کیونکہ آج مختلف قسم کی خبریں آتیری مارکٹ میں کوئی خبر آ رہی تھی کہ پاکستان میں کوئی ڈالر آ رہے ہیں ایک طرف خبر آتی تھی کہ ذریعہ مبادلہ کے ذخائر بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں پھر خبر آتی تھی سٹیٹ بینک کے جانے سے کہ پاکستان اپنے سارے قرضے ادا کرنے کے قابل ہے اور دا بھی کرے گا پھر خبر آ جاتی ہے کہ پاکستان میں سعودی عرب کی جو بیس عرب ڈالر کی سرمایہ کری ہے سعودی عرب اس پہ ایگری ہے کومیٹڈ ہے تو ان افواہوں کی بنا پر آج پاکستان میں گولڈ کا ریڈ کلکچویٹ ہوتا رہا بات کر لیتے ہیں جی آج کے گولڈ کے ریڈز کے والے سے تو آج اکیس کیارٹ گولڈ ریڈ ایک لاکھ پینٹالیس ہزار چھے سو اٹھاسی روپے پر تولا اکیس کیارٹ گولڈ ریڈ ایک لاکھ پینٹالیس ہزار چھے سو اٹھاسی روپے پر تولا بائیس کیارٹ گولڈ ریڈ ایک لاکھ باون ہزار چھے سو پچیس روپے پر تولا بائیس کیارٹ گولڈ ریڈ ایک لاکھ باون ہزار چھے سو پچیس روپے پر تولا چوبیس کیارٹ گولڈ ریڈ ایک لاکھ چھہ سٹھ ہزار پانچ سو روپے پر تولہ چوبیس کریٹ گول ریٹ ایک لاکھ چھہ سٹھ ہزار پانچ سو روپے پر تولہ اگر بات کی جائے پٹھور کے ریٹ کی تو پٹھور کا ریٹ ایک لاکھ چونسٹھ ہزار آٹھ سو روپے پر تولہ پٹھور ایک لاکھ چونسٹھ ہزار آٹھ سو روپے پر تولہ اور چاندی کے اگر بات کی رہا ہے تو چاندی کا ریٹ اٹھارہ سو اسی روپے پر تولہ بات کر لیتے ہیں جی آنے والے کل کے حوالے سے آنے والے کل سے مراد نیکس ورکنگ ڈے یعنی آج ایسے کہ میں پتا ہے کہ آج ہے جمعہ اور جمعہ کو ہوتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں لاس ورکنگ ڈے تو آج کی جو مارکیٹ کی جو کلوزنگ ہوگی وہ نہایت اہم ہوگی تو اگر آج انٹرنیشنل مارکیٹ اٹھارہ سو سے اوپر کلوز ہوتی ہے تو مارکیٹ کے جو نیکس ورکنگ ڈے ہوگا یعنی منڈے والے دن مارکیٹ کے اوپر جانے کے چانسز مزید بڑھ جائیں گے اس وقت اگر مارکیٹ کی سپورٹ کی بات کی جائے تو مارکیٹ کی جو سپورٹ ہوگی وہ تقریبا ہوگی سترہ سو نوے ڈالر پرانس پہ اور جو مارکیٹ کی ریزیسٹنس ہوگی یعنی اوپر کی جانب تو مارکیٹ کی جو اگلا حدف ہوگا وہ ہوگا اٹھارہ سو پندرہ ڈالر پرانس پہ دوسری جانب اگر بات کی جائے پاکستان میں لوکل مارکیٹ میں گولڈ کے ریڈ کی تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کل ہفتہ اور اتوار دو دن انٹرنیشنل مارکیٹ بند ہوگی دو دن انٹر بینک بند ہوگا تو لوکل مارکیٹ میں گولڈ کا ریڈ بڑھ سکتا ہے کیونکہ مافیا کوشش کرے گا کہ ان دو دنوں میں جو اس نے اپنا مال خریدا ہے وہ اوپر ریڈ پہ جا کے نکال دے کیونکہ منڈے والے دن ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ نیچے آ جائے اور جو مافیا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو سکیور کرتا ہے بعد میں وہ ہمیں دیکھتا ہے لہٰذا اس وقت بہت زیادہ ڈینجرس پوزیشن ہے اور ہماری طرف سے کسی کو بھی کوئی خریدنے کا یا بیچنے کا کوئی مشورہ نہیں ہے آپ نے اپنے خود سے حالات کا نئی انیلسز کرنا ہے اور اپنے ڈیسیئنز خود سے لینے ہے کہ مارکیٹ کس جنب جا رہی ہے کیونکہ اگر پاکستان میں کوئی بھی اچھی خبر آ جاتی ہے اللہ کرے آئے تو مارکیٹ گولڈ مارکیٹ جو پاکستان میں ہے وہ دو سے تین ہزار پیہ پر تولہ نیچے گر سکتی ہے لہٰذا بہت سوچ کے ڈیسیئن لیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کو نقصان سے محفوظ رکھے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس خوبصورت سے جھملے کے ساتھ فیلئر is not the opposite of success it's a part of success مطلب ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کامیابی سے رک گئے ہو بلکہ یہ کامیابی کا ہی ایک حصہ ہے آرثر کے بقول کسی بھی کام کو جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو زاری سی بات ہے اس میں کئی نہ کئی ہرڈلز پرابلنز تو آتی ہیں وہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹرائی کرتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں تو آرثر کے بقول اسی ناکامی کی بنا پر ہم دوبارہ سے پھر ٹرائی کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ وقتی ناکامی اس کامیاب ہونے کے پروسس کا ایک حصہ ہے تو یہ تو تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو دوستو کا ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنا اور اپنے ادگرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ